بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کی لوکیشن کیا ہے اس میں کتنے سیکٹرز ہیں اس میں کس کس طرح کی اکوموڈیشن ہے گھر کے کس کس سائزز کے اور کس کس طرح کی اکوموڈیشن کے ہیں اور اپارٹمنٹس کے بارے میں اور ان کی پرائسز کیا ہے تو ہماری جو پرانی ویڈیو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے آپ بیسک انفرمیشن وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میرا نمبر ہے وہ سکرین پہ آرہا ہے آپ کے پاس تو ہماری کروں گا ہے کہ اس کی ویڈیو کو چھوٹا رکھا جائے سب سے پہلے تو لوکیشن کے بارے میں میں بٹا دوں کہ اسکری ایلیو کی جو لوکیشن ہے یہ بیسکلی ڈی ایچ لہوڈ کے چار فیزز کے پیوٹ پہ بری ہے اسکری ایلیو بیسکلی ڈی ایچ ای فیز فائیو جو ہے اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ extension کا حصہ ہے اور آپ کا جو لاؤٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے اس میں آگے لکھا ہوتا ہے ڈی ایچے فیز فائیو ایکسٹینشن تو پیوٹ جو بنتی ہے یہ ڈی ایچے فیز فائیو فیز سکس فیز ایٹ اور فیز نائن کے سینٹر میں اسکری ایلیون بنا ہوئے جس وجہ سے یہ بہت ٹرائم لوکیشن ہے بیدیا روڈ بے آتی ہے جب ہم بیدیا روڈ کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ آگے کن گاؤں سے گزر کے اور کہاں سے جا کے ہمیں آنا پڑے گا ویرائز ایفیکٹ یہ ہے کہ بیدیا روڈ جو ہے وہ ڈی ایچے فیز فائیو اور فیز سکس کے درمیان سے گزرتی ہے جہاں پہ ڈی ایچے فیز فائیو اور فیز سکس اپس میں ملتے ہیں وہاں پہ بیدیا روڈ کے بلکل سٹارٹ میں وہاں سے جو بیدیا روڈ کا سیگمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ اسکری ایلیون کا مین گیٹ ہے اس کے بلکل سامنے ڈی ایچے فیز سکس بنتا ہے جہاں پہ ڈی ایچے فیز سکس کو آفس بھی ہے اور ابھی اس کے ساتھ ایک بہت بڑا بہت پرائیم لوکیشن ایک ڈالمن سینٹر بن رہا ہے جو ہوپفولی ویدن ایئر اور ورن ایڈا ہاف یر میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو بھی ریزیدینٹس آف ڈی ایچے ایڈ اسکری ہیں ان کو پیکجز مال یا ایمپوریم یا ایون ڈی ایچے میں کوئی مولز جو ہیں گول کرسٹ ہے ہیلیٹ آور اس طرف جانے کی زبورت نہیں پڑے گی آل دے برینڈز بھی ہیر انڈالمن سینٹر رائیٹ نیکسٹو آسکری ڈی ایلیون کمیگوورٹو دہ لوکیشن اینڈ سیکٹرز آف آسکری ڈی ایلیون آسکری ڈی ایلیون میں بیسیکلی دو سیکٹرز سیکٹر اے اینڈ سیکٹر بی اس میں آگے ایک سیکٹر سی بھی ہے جس کو آسکری ڈی ایلیون کا حصہ ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے لیکن وہاں پہ اکوموڈیشن بیسیکلی ٹوٹلی ٹو بیڈروم اپارٹمنٹس ہیں جو جی پلس تھری بیلڈنگز ہوتی ہیں اور وہ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بیسیکلی ویلفر کے پوائنٹ اف وو سے آرمی نے بنایا تھے ویڈیوز کو شہدہ کی ویڈیوز کو لوٹ ہوتے ہیں اور وہ صرف رینٹ آؤٹ ہوتے ہیں سیل نہیں ہوتے اس لیے ہم اس کے اوپر زیادہ اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کریں گے اس سے آگے ایک سیکٹر ڈی ہے جہاں پہ ابھی کنسٹرکشن سٹارٹ ہے جو نیا سیکٹر انہوں نے ڈیویلپ کیا ہے آل موست نیکس ٹو ڈی ایچے فیز نائن ٹاؤن شہدہ ٹاؤن جو ہے اس کے ساتھ اب ہم آتے ہیں اسکری ڈیون کے سیکٹر اے اور سیکٹر بی کے بارے میں تو سیکٹر اے جو ہے جو سٹارٹ میں سیکٹر ہے اس میں دو قسم کے گھر ہیں وہاں پہ صرف گھر ہیں داس مرلے کی گھر ہیں جو 3 بیڈروم ہوتے ہیں بیسک کنسٹرکشن اور ایک کنال کا برگیڈیر ہاؤس ہوتا ہے وہ بھی 4 بیڈروم ہوتا ہے بیسک کنسٹرکشن اس کی ایسے ہے اس میں جو داس مرلے والے گھر ہیں اس میں آپ اوپر اور کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اس کو 4 بیڈروم یا ایون 5 بیڈروم میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو برگیڈیر ہاؤس ہے اس میں بھی آپ اوپر اور بیڈروم کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں دیفنیٹی آفر گیٹنگ پرمیشن سم آسکری جو وہ دیل جاتے ہیں کچھ بیچ میں سپیشل ہاؤس ہوتے ہیں سپیشل ہاؤس سے مراد یہ ہے کہ ایریا تھوڑا زیادہ تھا جگہ تھوڑی اویلیبل تھی تو آسکری جو ہے اس نے بارہ مرلے کا گھر بنا دیا چودہ مرلے کا گھر بنا دیا تو وہ بہت لیمیٹیڈ ہوتے ہیں سیکٹر ب کی طرف اگر آپ جائیں تو سیکٹر ب میں زیادہ اپارٹمنٹس ہیں ثری بیڈروم اینڈ فور بیڈروم اپارٹمنٹس اور اس کے علاوہ یہ گھر بھی ہیں دس مرلے کے اور ایک کنال کے جو جیسے سیکٹر ا میں ہیں سیکٹر ا اور سیکٹر ب کے دس مرلے کے گھروں میں جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ سیکٹر ا میں گھر جو ہیں وہ کمپیرٹیو لی تھوڑے پرانے میں ہیں کیونکہ وہ پہلے بنا تھا اور وہاں پہ ایک بیڈروم گراؤن فلور پہ ہوتا ہے دو بیڈروم اوپر ہوتے ہیں فرسٹ فلور پہ اور اس کے علاوہ ایکسٹر بیڈروم اوپر کنسٹرکٹ کیے جا سکتے ہیں ویرہ سیکٹر ب میں گراؤن فلور کے اوپر دو بیڈروم ہوتے ہیں اوپر ایک بیڈروم ہوتا ہے اور دو اور بیڈروم اوپر کنسٹرکٹ کیے جا سکتے ہیں یہ دس مرلے کے بارے میں میں آپ کو بتا ہوں coming over to برگیڈر ہاؤسز برگیڈر ہاؤسز سیکٹر A میں اور سیکٹر B میں دونوں میں ایک ہی طرح کا سٹرکچر اور ایک ہی طرح کی اکوموڈیشن ہے بیسیکلی وہ فور بیڈروم ہوتا ہے اور اس کے اوپر اور اکوموڈیشن کنسٹرکٹ کی جا سکتے ہیں جب میں فور بیڈروم کی بات کرتا ہوں تو دیفنیٹلی جو باقی اس کے ساتھ اکوموڈیشن ہے جس میں سرونٹ کورٹر ہے ورائنگ ڈائننگ کچن ٹی وی لاؤنج سٹور کار پوچ یہ چیزیں تو اس میں دیفنیٹلی شامل ہیں ابھی ہم آتے ہیں پرائسز کے بارے میں تو اگر آپ سیکٹر A کے جس میں میں نے آپ کو بتایا صرف گھر ہیں ان کی بات کریں تو سیکٹر A میں جو ایک گھر ہے دس مرلے کا ثری بیڈروم سٹینڈر ہاؤس وہ کم سے کم پہلی بات تو آویلیبیلیٹی کافی کم ہوتی ہے لیکن جیسے ہی آویلیبیل ہوتا ہے تو جو ہمارے سٹینڈ بائی ویٹنگ میں کلائنٹس ہوتے ہیں وہ ضرور اس کو دیکھتے ہیں اور خریدتے ہیں اور فوراں سے پہلے وہ بیچ جاتا ہے اس کی پرائس اس وقت اگر مارکٹ میں کم سے کم کم سے کم بھی ہوگی تو وہ پونے چار کڑوڑ ہوگی depending on the location کہ وہ فیسنگ پارک ہے نیئر ٹو پارک ہے کارنر ہے کون سی روڈ پہ ہے اس کی وجہ سے پرائس اس کی انکریز بھی ہو سکتی ہے اور اس کی کنڈیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے برگیڈیر ہاؤس کی اگر آپ رنویٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ نیگوشیابل اگر پرائس دیکھیں تو وہ تقریبا 580 590 کے قریب جا کے ملتا ہے پرائس کی انہی گھروں کی اگر بات کریں سیکٹر بی میں کیونکہ سیکٹر اے میں تو یہ دو کٹگریز ہیں اگر کوئی سپیشل گھر ہوگا تو وہ شاید ساڑھے چار کڑوڑ بارہ مرلے چار بیڈروم جو ہے اس کی بات کر اب ہم سیکٹر بی کی طرف اگر آتے ہیں تو سیکٹر بی میں جو 3 بی ہاؤز ہیں اس میں سستے سستہ آپ کو ساڑھے تین کڑوڑ کا ملے گا اور اسی طرح دس مرلے کی بات کر رہو اور آپ چار ساڑھے چار کڑوڑ تک بھی جا سکتا ہے ڈیپینڈنگ ڈی لوکیشن نمبر آف بیڈ سائز میبھی ٹویلو مرلہ اور مور دن مرلہ اور برگیڈیر ہاؤز کی وہاں پہ بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ پانچ نووے سے چھے کڑوڑ کر رہے ہیں اور چھے پانچ نووے تک گھر جو ہیں وہ آویلیبل ہو جاتا ہے برگیڈیر ہاؤز جو ایک کنال کا ہے اور 4 بیڈ روم آر کمن گو ور ٹو اپارٹمنٹ جو صرف سیکٹر بی میں ہیں اس میں دو کٹیگریز ہیں 3 بیڈ روم اور اگر اگر ان کی آپ کنسٹرکشن ڈیزائن اسی دو ساٹھ سے دو ستر اس سے کم نہیں ملے گا ڈیپینڈن ڈیزائن جو ساٹھ والا ایسا ہوگا جو باونگری کے قریب ہوگا اسی طرح 4 بیڈ روم کی طرف پکر جائیں تو پرانے ڈیزائن والے 4 بیڈ روم سستے سستہ سستہ آپ کو ڈھائی کرنا چاہتے ہیں میرا number نیچے آرہے آپ کانتاک کر کے ایک anytime آپ can see the apartment a house and no further details thank you very much